بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میسیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیکچر میں ہم انفارمڈ سرچنگ اور انفارمڈ سرچنگ کی بات کریں گی کہ ان دونوں کے دربیان ڈیفرنس کیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری انفارمڈ سرچنگ ہوتی ہے اس کو ہم بلائنڈ سرچ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم انیشل سٹیٹ سے تارگٹ سٹیٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں کچھ کوسٹ جو ریکوائیڈ ہوتی ہے ہمیں ڈسٹنس ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمیں نمبر آف سٹیپس ریکوائیڈ ہوتے ہیں لیکن انفارمڈ سرچنگ میں ہمیں نہ تو کوسٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے نہ ہمیں ڈسٹنس پتا ہوتا ہے اور نہ ہمیں پاتھ ملوم ہوتا ہے کہ کس پاتھ کو فولو کر کے ہم اپنی گول سٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں means that کہ ہمیں اس میں نہ تو ہمیں کاؤسٹ ملوم ہوتی ہے نہ ہمیں پاتھ ملوم ہوتا ہے نہ ڈسٹنس اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان انفارمڈ سرچنگ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں انفارمڈ سرچنگ کی تو اس میں ہمارے پاس پہلے سے ہمیں نمبر آف سٹیپس پتا ہوتے ہیں ہمیں ایک ہیوریسٹک ویلیو پتا ہوتے ہیں جس کو ہم فالو کر کے نمبر آف سٹیپس کا پتا چلا کے اپنے تارگٹ سٹیٹ جو ہوتی ہے انیشل سٹیٹ سے تارگٹ سٹیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی اس میں بھی جو ہماری انفارمڈ سرچنگ ہوتی ہے اس میں بھی ملٹیپل پاتھ ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ ہماری ہیوریسٹک ویلیو ہوتی ہے جس کی منیمم ہیوریسٹک ویلیو ہوگی ہمیں اس سے پتا چلے گا کہ اس میں ہمیں منیمم نمبر آف سٹیپس ریکوائیڈ ہیں کہ ہم جلدی اپنی گول سٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں پھر اس کو ہم پک کرتے ہیں دوسرے کو ہم کیا کرتے ہیں لسٹ میں تو ڈھال دیتے ہیں ڈسکارٹ نہیں کرتے اس کو پھر ہم جس کی منیمم کاسٹ ہوتی ہے means that ہم منیمم ڈسٹنس ٹریول کر کے اپنی گول سٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکسپلور کر کے جو ہماری گول سٹیٹ ہوتی ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں انفارمڈ سرچنگ میں لیکن ان انفارمڈ سرچنگ میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلائنڈ سرچ بھی کہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے اس کو بلائنڈ سرچ بھی کہتے ہیں بلائنڈ means we have no cost estimation ہمیں cost estimation نہیں ہوتی number of steps are unknown جو ہمارے پاس number of steps ہوتے ہیں یہ بھی unknown ہوتے ہیں and distance to be traveled are unknown کہ کتنا distance travel کرنا ہے یہ بھی ہمیں کیا ہوتا ہے unknown ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انفارمڈ سرچنگ کی جیسا کہ میں نے بتایا we have information about the multiple way ہمیں multiple way کی information ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ heuristic value ہوتی ہے ہم جس کی heuristic value کم ہوتی ہے جس میں minimum steps ہمیں required ہوتے ہیں اپنے goal state تک پہنچنے کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں pick کرتے ہیں تو اسی solution یہی چیز یہاں پہ لکھوئی multiple way to reach at the solution and we take shortest and best path جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ example بتاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس 8 puzzle problem کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایک ہمارے پاس empty اس میں tile ہوتی ہے اور باقی میں ہمارے پاس number لکھتا ہے like 1, 2, 3 اس جگہ پہ 4, 5 اور 6 اس جگہ پہ ہم 7 کر دیں اور اس جگہ پہ 8 کر دیں ٹھیک ہے یہ ہماری initial state ہے initial state اس کے بعد ہماری target state یہ ہے ہم نے ان numbers کو کیا کرنا ہے arrange کرنا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 اور empty tile جو ہماری اس جگہ پہ آنی چاہیے اور اس جگہ پہ آپ initial state پہ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہمارے پاس empty tile آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہ initial state یہ ہماری target ہے target state ہے یا ہماری goal state ہے ٹھیک ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے تو ہمارے پاس uninformed searching میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا کر سکتے ہیں یا ہم اس tile کو up move کر سکتے ہیں یا right move کر سکتے ہیں یا down move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے multiple ہمارے پاس path آ رہے ہیں تو اس جگہ سے ہم 3 node further چاہتے تھے مطلب ہمارا goal پورا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا ہوگا پھر سے ہم explore کریں گے پھر ہو سکتا ہے ہمارے پاس 4 combination بنیں کیونکہ اگر tile ہماری اس جگہ پہ آئے گی ہم up move کر سکیں گے down move کر سکیں گے left and right دونوں طرف move کر سکیں گے اس لیے ہمیں 4 possibility یہاں پہ مل سکتے ہیں پھر ہم compare کریں گے اور اس جگہ پہ بھی ہمیں further more 4 جو ہماری possibility یہ مل سکتی ہے similarly اس جگہ پہ بھی ہمیں 4 possibility مل سکتی ہیں اور اس طرح ہم compare کروائیں گے اگر ہمیں target stayed ملتی ہے تو well and good otherwise again ہم کیا کریں گے اس سے further 3 یا 4 ہمارے پاس کیا ملیں گے ہمیں further more ہم explore کرتے جائیں گے تو یہ blindly ہم چل رہے ہیں ہم ہمیں یہ پتا نہیں کیونکہ ہمارے پاس heuristic value ساتھ میں معلوم نہیں ہے اگر یہی کام ہم informed searching میں کریں تو ہمارے پاس heuristic value ہوتی ہے کہ miss place ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی miss place ہیں ہمارے پاس کتنی ہمیں steps ہمیں follow کرنے کتنے step میں ہمارا problem جو ہے solve ہوگا تو یہ چیز ہمیں informed searching پہلے بتاتی ہے تو اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں uninformed searching کہتے ہوں اسی لیے میں یہاں پہ لکھا ہو ہے time complexity میں زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ time زیادہ consumption ہوتی ہے more time take اس کے بعد more complexity ہوتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ depth میں چلتے جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس جو example جاتے ہیں depth for search اس کے بعد ہمارے پاس uniformed course searching ہے جس ہم usually کہتے ہیں ucs اس طرح کے ہمارے پاس searching یا bidirectional searching example ہے اس چیز کی جس میں ہم کیا کرتے ہیں uniformed searching apply کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں informed searching کی informed searching ہمارے پاس quick solution ہے کیونکہ ہمارے پاس heuristic value ہوتی ہے جیسے میرے پاس یہ سیم میں پیٹن یہی اس جگہ پہ فالو کرتا ہوں ہمارے پاس goal state وہ ہی ہوگی 1 2 3 4 5 6 7 and 8 اس جگہ پہ ہمارے پاس کتنی miss place ہیں دیکھیں ہمارے پاس 4 اپنی جگہ پہ نہیں ہے 5 اپنی جگہ پہ نہیں ہے 6 7 اپنی heuristic value یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ 8 puzzle problem کو ہم کیسے solve کرتے ہیں actually یہ میں example دے رہا ہوں میرے پاس یہاں پہ 3 ہمارے پاس heuristic value ہے h جو ہمارے پاس 3 ہے تو اس پہ ہمارے پاس جو load بنیں گی اس جگہ پہ again میں heuristic value کو calculate کروں گا let کریں میرے پاس اس جگہ پہ two آتی ہے means that ہم again جب اس کو sort کریں گے تو misplace دیکھیں گی اگر میرے پاس اس جگہ پہ two misplace آ رہی ہیں جو کے sorted اپنی ہم جا کنٹرول کریں گے یا break کر دیں گے اس کو اس میں ہم معلوم ہے کہ ان کو ہم explore نہیں کرنا اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگر ہم بات کریں یہ کوئی solution ہمیں provide کرتی ہے کیونکہ ہمیں ہیوریسٹک ہیوریسٹک چیز نہیں ہے ہیوریسٹک ایک فنکشن ہوتا ہے جو ہمیں ہیوریسٹک ویلیو کو calculate کر دیتا ہے ہماری کون سی minimum ویلیو ہے کس میں کم ہمیں سٹیپ چاہیے پھر اس کو explore more ہم کرتے ہیں یہ ہماری سرچ ہے گریڈی سرچ ہیل کلائن تمام کے تمام میں ہمارے پاس ہیوریسٹک فنکشن ہوتا ہے جن کو ہم ہیوریسٹک ویلیو کو calculate کرتے ہیں جس سے ہماری سرچ quick ہو جاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی انفارمڈ سرچ اس میں ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے لیکن اس میں ساری نوڈ کو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہماری انفارمڈ سرچ گرانٹی دیتی ہے کہ ہمارا سلوشن ملے ہمیں بہت نیچے بھی جانا پڑ سکتا ہے اس کے کمبینیشن دیکھیں تو ملینز بن سکتے ہیں ہمارے پاس کمبینیشن بہت زیادہ کمبینیشن بنتے ہیں اس کی بعد ہم کمپلیکس سیٹی کی بات کریں گی اس کے بعد اگر اس کی بات کریں تو ہمیں کوئی سلوشن پروائیڈ کرتے کیونکہ ہمارے پاس ہیوریسٹک ویلیو ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے اور سلوشن یہ ہمیں یہ انشور کرتی ہے جو ہمارے پاس انفارمڈ سرچنگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو سلوشن ہوگا یہ آپٹیمل ہوگا کم پات میں جلدی ہم کیا کر لیں گے جو سلوشن تک پہنچ پائیں گے تو ہمارے پاس انفارمڈ سرچنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ میں نے کوشش تو کی ہے آپ کو سمجھانے کی ہوت سمجھ بھی آئی ہوگی کیونکہ آپ اس چیز کا آئیڈیا لگائیں اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں ہر چیز کو جب تک ہم گول پر نہیں پہنچ جاتے ہم ہر دفع کمپیر کرتے لیکن اس میں ہم ہر ایک کو ایکسپلور نہیں کر رہے جس کی ہر ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہیوریسٹک فنکشن ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ ویلیو کیلوکلیٹ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر میں یہ جو ہماری ایٹ پزل پرابلم ہے اسی کو ڈسکس کریں گے اس کو ہم انفارمڈ سرچ اور انفارمڈ سرچ دونوں کے ساتھ میں آپ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہمارے پاس ورگ کرتی اور کس طرح ہمارے پاس ایفیشنٹ ہے تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو ہمارا لیکچر آج کا تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ عافظ